اسلام علیکم guys تو آپ سب کیسے ہیں i hope کہ آپ سب ٹھیک ٹاکھ ہوں گے اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں اور آپ کی ہر ویس پوری ہو آمین تو چلیے guys آج اسی آقاس کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا بلوک تو guys میں کچھ بنانے لگی ہوں چلیے guys ہم کچھ میں چلتے ہیں پہلے پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں کیا بنانے لگی ہوں تو جیسے guys میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کیا بنانے لگی ہوں guys میں آج بنانے لگی ہوں نلی نیہاری تو guys میں نے نلیوں کو اچھے سے واش کر کے چھنی میں رکھ لیا ہے کیونکہ اس کا پانی سارا نکل جائے اس لیے guys تو چلیے guys ہمارے نلی نیہاری میں کیا کہ ڈالتا ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تو guys میں نے دو میڈیوم سے اس کے پیاس لیا ہے guys اتنا زیادہ مسالہ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ ہمیں چاہیے اس کا شوروہ گاڑا نہیں چاہیے ہمیں پتلا سا چاہیے تو اس لیے guys میں تھوڑے تھوڑی چیزیں نہیں ہیں تو میں نے میں نے پیاس دیا ہوئے دو میڈیوم سے اس کے اور میں نے تین ٹاماتر لیا ہے اس کو بھی کٹ کر کے رکھ لیا ہے guys پھر میں نے تھوڑی سی دھنیا اور تین سے چار ہری مرچ اور تین سے چار سا لال مرچ اور ایک چمچ بھر کے کالی مرچ پھر میں نے دیا ہے guys ایک بڑا چمچ ادرلوسن کا پیسٹ دو الائچی دو دالچینی دو تیز پتہ اور تین لوگ تو guys میں ساروں کو میں گرینڈ کر لوں گی پھر ہم بنائیں گے ٹیسٹی سا نلدی نیہاری تو چلیے guys تو guys میں نے مسالہ ریڈی کر لیا ہے دیکھئے guys ہمیں باریک سنک چاہیے guys دیکھئے اس طرح سا ہونا چاہیے اور ٹاماتر بھی guys دیکھئے اس طرح سے دردر ہونے چاہیے اتنے باریک نہیں ہونے چاہیے guys تو چلیے guys میں نے کوکر بھی رکھ لیا ہے ہمارا تیل بھی گرم ہو چکا ہے guys تو چلیے guys پہلے بسم اللہ پڑھ کے ہم اس میں ڈالتے ہیں جو ہم نے رکھے تھے یہ تیز پتہ تو اس کے بعد ہم guys ڈالیں گے یہ چلیے guys بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اے کچھ ان کو خفرے پر خزر کریں گے ہمیں اس میں ہمیں flexible پسٹ بھی ایٹ کر لیں گے guys چلیے جب تک ہمارا آئیل نہیں الگ ہو جاتا مسائلے سے ہمارا آئیل مسائلے سے الگ ہو رہا ہے تو اس میں ہمارا بیٹھ کر لیں گے آدھا چمچ ہلڈی اور ایک چمچ بھرکے نمک اپنے ساپ سے ڈال لینا گئیس ہم مکس کریں گے ہمارا آئیل ساپ سے ڈال لینا گئی ہمارا آئیل ساپ سے ڈال لینا گئی اس سے اب ہم اچھے سے پکائیں گے پھر ہم اس میں پانی آئٹ کر کے دس سے پندرہ سیٹی لے لیں گے ہماری نللی ڈال لیں کے بعد تو گائیس دیکھئے اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں پانی آئٹ کر لیں گے ہم تھوڑا زیادہ ہی پانی آئٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں شوربہ نہیں چاہیئے نللی نہاری مطلب اس کا ہمیں پانی اتنا گاڑا بھی نہیں اتنا پتلا بھی نہیں گے اب یہ سیٹی آنے بعد اور کم ہو جائے گا اس لئے میں ایک جگ پورا بھرکے میں نے پانی ملایا گیا دیکھیں ایک جگ سے پورا پانی ملایا گیا تو گائیس اب ہم اس میں ہماری بسم اللہ وڑ کے نللیا اس میں آٹ کر دیں گے بسم اللہ رحمانی رحیم آپ کو پتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور طاقتور بھی تو آپ بھی ضرور اس طرح سے بنا کے کھانا گائیس تو بہت ٹیسٹی ہوں گے تو ضرور آپ بھی ٹرائے کرنا تو میں آپ اس میں اچھے سے دس سے پندرہ سیٹی لے لوں گی گائیس ڈیا 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 اس کا بھی رس نکل جائے گا تو طاقت ہوئے گی گئی بہت طاقت ہوتے ہیں یہ تو اس لیے تو گئی میں نے دیکھئے سارے آئٹ کر لیا ہے اب اسے کم از کم میں دس سے پندرہ سیٹی لوں گی گئی اچھے سے پھر اس کا سارا رس نکل جائے گا تو پھر خیار ہو جائے گے ہماری نلی نیہ دیکھئے گئی اس طرح سے ہونا چاہیے دیکھئے اس طرح سے پتلا ہونا چاہیے پھر یہ آکے پھل سیٹی آکے پھر زرزر کے یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا تو دیکھیں گئی چلے گئی سب میں اس کو اچھے سے دس یا پندرہ سیٹی لے لوں گی پھر ہم پینلک پہ لے کے آئیں گے اس کو تو چلیے گئی ہماری دس سیٹی آ چکی ہے اب ہمیں ہم اسے نکال لیتے ہیں بسم اللہ اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے گئی ماشاءاللہ دیکھے گئی کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھئے گئی اس میں کتنا آئیل آ چکا ہے اس لیے آپ بھی جب فرس ٹائم ڈالو گے تو بہت کم ڈالنا اس میں یہ بھی نکال کے پھینک دانا یہ کھانا اچھی بات نہیں ہوتی اتنا چلیے گئی سب ہم اسے نکال لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے بتانا گئی آپ کے بھی گھر میں کون کون کھاتا ہے نلی نیہاری اور آپ کو بتائیں بہت ٹیسٹی اور بہت طاقتور ہوتا ہے مجھے کمنٹس میں بتانا گئی میرے اتنا پانی دالاتا کھر بی کتنا پانی دالاتا کھر بی کتنا پانی دالاتا ہے پتلا سوائی اتنا سوائنا چاہیے گئیس یہ روٹی کے ساتھ ماشا اللہ سے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے گئیس میں اسے نکال لوں پہلے پھر آپ سے بات کرتی ہوں ایک منٹ تو دیکھئے گئیس ماشا اللہ سے ہمارا پرفیکٹ شیروہ بنا ہے گئیس اتنا گاڑا بھی نہیں اتنا پتلا بھی نہیں دیکھئے گئیس ماشا اللہ تو گئیس میرے چینل کو جنہوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گئیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا گئیس پلیز آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے گئیس اس لیے پلیز تو گئیس دیکھئے ماشا اللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو گئیس دیکھئے اچھے سے گل بھی چکا ہے اور اچھے سے اس کا شیروں بھی نکل چکا ہے گئیس تو چلیے گئیس آج کے لیے اتنا ہی کل پھر میں آپ کے ایک نئی رسیپے کے ساتھ آپ کی بیچ میں آؤں گی تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا لپک آپ کو جہاں بھی رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں اور آپ کی حفظ و مان میں رکھیں تو چلیے گئیس اللہ حافظ ٹیک کیر دعا میں یاد رکھنا ٹیک ہو